بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام قرآن حقیم کی مختلف صورتوں کے مجربات کے حوالے سے ہمارا ایک سلسلہ جاری ہے آج سورہ یوسف کے مجربات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ سورہ یوسف کی تلاوت سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں ہر قسم کی حاجت کو پورا کرنے اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت انتہائی عام ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے عوضے سے معذول ہو گیا ہو یا نوکری سے نکال دیا گیا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قصرت سے سورہ یوسف کی تلاوت کرے انشاءاللہ واپس اپنے عوضے پر بحال ہو جائے گا اسی طرح اگر کوئی غریب اور نادار ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پربردگار عالم اسے وسیر رزق عطا فرمائے تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دے اور قصرت سے سورہ یوسف کی تلاوت کرے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ وہ غنی ہو جائے گا جو عورت ایام حمل میں ہو اسے چاہیے کہ روزانہ سورہ یوسف کی تلاوت کرے انشاءاللہ اس کا بچہ نہائیت خوبصورت ہوگا اسی طرح اگر کوئی قرآن حقیم کے تیس پاروں کو حفظ کرنا چاہتا ہے تو ایسے طالب علم کو چاہیے کہ وہ قرآن حقیم کی تحفیظ کا آغاز سورہ یوسف سے کرے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے سریعے پورے قرآن حقیم کو حفظ کرنا اس کے لئے آسان ہو جائے گا گویا سورہ یوسف اپنے اندر بے شمار فوائد لیے ہوئے ہیں پربردگار عالم ہمیں سورہ یوسف کے فوائد نصیب فرمائے مزید رہنمائی کے لئے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بے شکریہ موسیقی